موسیقی قابل طالبان مجاہدین نے فتح کر لیا انہیں اجڑ کہا جائل اور گوار کہا گیا انہیں پتھر کے زمانے کا کہا گیا انہیں جدید تیزیب سے نابلد کہا گیا غیر تو غیر تھے اپنوں نے بھی ان کو نہ بکشا مگر یہ اپنی دھن کے پکے نکلے یہ سر جکائے اپنا کام کرتے رہے اے او آئی سی کے پاس مضمتیں کروانے نہ گئے یہ اقوامیں متعہدہ میں قرارداد پاس کروانے نہ گئے انہوں نے اقوامیں عالم کے گوڑے گڑ گٹے نہیں پکڑے انہوں نے عمال کا راستہ اختیار کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پکڑا انہوں نے کمر پاندھ کا لڑائی کی جسموں کے چیتڑے اڑ گئے بیوی بچے چھوڑ دئیے پہاڑوں پر چل دئیے انہوں نے ٹکنالوجی کو خدا ماننے والوں کو لل کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے رجوع کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے بھی ان کی لاج رکھی ان کی قربانیوں کو رائے گان نہیں جانے دیا اللہ نے سب کچھ ان کے قدموں میں ڈال دیا مگر ٹھہریے ان کی گردن میں غرور نہیں آیا یہ تکبر کا شکار نہیں ہوئے گماند میں مبتلا نہیں ہوئے جس جس علاقے کو فتح کیا آجزی کے ساتھ عام معافی کا اعلان کیا میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے والے جو تھے یہ بلا کیسے سنت کے تارک ہو سکتے تھے آج امت کے لیے مشہلے را لوگوں کی فتح کا دن ہے آج پورے عالم اسلام کے لیے فتح مبین کا دن ہے آج اللہ رب العزت نے چار دھنگے عالم میں ان بوریا نشینوں کی مدد سے اعلان کروا دیا کہ حقیقی بات چاہی ہمیشہ سے اس جبار و کہار ہی کی ہے اس عظیم فتح کے موقع پر شدت سے ان کے وہ سابق امیر جاد آ رہے ہیں جنہوں نے پورے ملک کی حکمرانی گوا دی مگر ایک عرب شہزادے کو کفر کے ہاتھوں میں فروخت نہ کیا ہے میرے امیر اللہ پاک آپ کی قبر کو ٹھنڈا کریں آپ کے تمام شہدہ کی قربانیاں آج رنگ لے آئی ہیں حضرت شامزی صاحب حضرت یوسف لیدیانوی صاحب حضرت سمیل حق صاحب ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب جنرل حمید صاحب آج بہت یاد آ رہے ہیں اے امت کے رینما لوگو ہم کمزور ایمان والوں کی طرف سے بھی مبارک بات وصول کرو تم سلامت رہو تا قیامت رہو موسیقی